ناظرین سانف گھر کے ہر کیچن میں مجود مہنگی اور جان لیوہ بیماریوں کا ایک سستہ اور اثردار علاج ہے آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے سانف کو بیماریوں کے مطابق استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اور جانیں گے سانف کے پشیدہ فیدے اور اس کے نقصانات یعنی کن لوگوں کو سانف استعمال کرنی چاہیے اور کن کو نہیں کون سے سانف کس مقدار میں کھانے چاہیے جانیں گے سب اس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین بیماریوں کے مطابق سانف استعمال کرنے کے تین طریقے سب سے اثر تار اور صحیح مانے جاتے ہیں اگر تو آپ میدے کی گیس، تیزابیت، پیٹ درد، افارہ اور قبض میں مبتلا ہیں تھوڑا سا کھانا بھی حضم نہیں ہوتا، کھٹے، ڈکار اور مو سے بدبو آتی ہے تو صرف ایک چھوٹی چمچ سانف اتنے ہی گڑ کے ساتھ ملا کر ہر کھانے کے بعد چبا لیں یقین کریں ان میں سے کوئی بھی مرض باقی نہیں رہے گا اگر آپ یا آپ کے بچے دماغی طور پر کمزور ہیں اور چھوٹی عمر میں ہی اینک لگ چکی ہے تو سانف استعمال کرنے کا یہ طریقہ نوٹ کر لیں تو اس کے لیے سانف، مصری، بدام اور مگز چاروں چیزیں برابر مقدار میں لے کر صفوف بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ استعمال کریں تین ماہ استعمال کریں انشاءاللہ دماغی اور نظر کی کمزوری کے ساتھ سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے سانف کا تیسرا اور بہت ہی اثردار علاج ضرور نوٹ کریں ایک لٹر پانی میں ایک بڑی چمچ سانف، ایک چھوٹا ٹکڑا گڑ اور تین عدد علاچی ڈال کر پانی کو آدھا ہونے تک ہلکی آنچ پر بوائل کر لیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس پانی کو فلٹر کریں اور دن میں دو بار استعمال کریں جگر کے امراض میدے کی تضابیت اور گیس بادزمی انشاءاللہ فوراں ٹھیک ہو جائے گی خواتین کے آیام میں بے قیدگی، حیض میں رکاوٹ اور تکلیف، ہارمونل بگاڑ اور ایسی خواتین جن کا دودھ فیڈنگ کے دوران کم رہتا ہے اس کہوے کو پینے سے ان کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جبکہ اس ڈرنک کو پینے سے گردے اور مسانے کی پتری بھی ٹوٹ کر ٹکڑوں میں خارج ہو جاتی ہے ناظرین جہاں سونف کے اتنے فائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں ایسے بین بائی جو مرگی اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ سونف کا استعمال نہ کریں جبکہ پرگننسی کے دوران خواتین بھی سونف کے استعمال سے گریز کریں سونف ایک دن میں ایک ٹیبل سپون یعنی پانچ گرام سے زیادہ استعمال نہ کریں اور ہمیشہ سب سونف ہی استعمال کریں کیونکہ یہ سونف قدرتی منرل سے برپور ہوتی ہے ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں مزید اچھی اور نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں